اے چیف رسیس کی سربراہی میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ عوامی توقعات پر پورا اتر پائے گی اور ساتھ یہ بھی کہ یہ جو مجوزہ ستائیسویں آئینی ترمیم پر بات ہو رہی ہے اور ہم نے بھی اپنے پروگرام میں یہاں پر بھی ہوئی کہ مزید ترمیم آ سکتی ہیں ستائیسویں ترمیم بھی آ سکتی ہیں تو کیونکہ کہیں تو لاعلمی کا اظہار ہو رہا ہے جو حکومتی شخصیات ہیں پر ذرائع سے خبریں ہیں کہ بلاول بھوٹو زرداری ہیں ایسا دعا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے نئے چیف جسٹس کی بات کی نئے چیف جسٹس کا ذکر کرتے ہوئے میرے حال میں پرانے چیف جسٹس کی لیگیسی کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے گئے اور کیا توقعات ہیں نئے چیف جسٹس سے تو جسٹس کا قاضی فائز عیسہ جو تھے وہ ایک ایز ای جج جب جو سپریم کورٹ کے جج تھے وہ ایک بڑے دبنگ جد تھے اور بڑا ان کا ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو انہوں نے اپنے کریڈنشل جو ہے وہ منوائے انہوں نے انسانی حقوق کے اوپر باتیں کی اس وقت جو ہے وہ میڈیا فریڈم کے حوالے سے باتیں کی اور توقعات یہ تھیں ایک تو پہلے یہ تھا کہ جی یہ شاید چیف جسٹس ہی نہ بن پائیں جسٹس سے سپریم جیڈیشل کانسل میں ان کے خلاف ریفرنس گیا تھا تو بہت سارے لوگوں کو یہی وہ تھا کیونکہ انہوں نے اس وقت کے طاقتور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لی تھی تو یہ یہ بات جو ہے زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا جو ہے وہ توقعات نہیں تھی کہ وہ چیف جسٹس بن جائیں گے لیکن وہ چیف جسٹس بنے مجھے کی بات یہ ہے کہ وہ سارے کریڈنشل وہ ساری وہ جو اپنی ایک لیگیسی انہوں نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے کریئٹ کی تھی وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے انہوں نے وہ ساری لیگیسی جو ہے میرے خواہد میں اس کے اوپر پانی پھیر دیا یعنی وہ سارے آدرش وہ سارے آئیڈیلز وہ ساری چیزیں جن کو ایز ای جج انہوں نے جو ہے وہ جو ہے ان کو مقدم رکھا تھا اور ان کو پروموٹ کیا تھا وہ ساری چیزیں چیف جسٹس بننے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ان کے ناکدین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ پسے پشٹ ڈال دیا اور انہوں نے وہی پھر وہی چیزیں کی جو کہ اس وقت کے عرباب اختیار جو ہے وہ وہ چاہ رہے تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جس طرح کی گروپ بندی دیکھی گئی عمر اطاب اندیال کے دور میں تو ہم نے ہم نے یہ کہا تھا کہ جی اندر بنچ فکسنگ اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کو ایک سائیڈ سائیڈ لائن کرنے کا لیکن اس قاضی فائز عیسیٰ کی چیف جسٹس ہونے کے ٹائم پہ ہم نے جو دیکھا میرے خواہد میں اس سے پہلے وہ کبھی شاید نہیں ہوا ہوگا میری میری یاداش میں نہیں ہیں جی کہ انہوں نے جو ہے وہ اندر جوڈیشری کے اوپر ججز کا جو اعتماد تھا آپ دیکھیں ہم آئی ایچ سی کے ججز کا جب چھے ججز نے لیٹر لکھا اس میں ججز کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے انہوں نے کمیشن جو ہے گورنمنٹ کو ہی یعنی جن کے اوپر الزام لگ رہا تھا کہ جی انہوں نے یہ مداخلت کر رہے ہیں انہی کو جو ہے وہ سومت دیا کہ جی اس کی تحقیقات کی جائیں پھر ان کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر ایک باعث ان کا یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ پی ٹی آئی کی طرف جو ہے وہ باعث رہے ہیں تو انہوں نے وہ اثر وہ تاثر زائل کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا صحیح اسی طرح بنیادی انسانی حقوق کی جس طرح سے پامالی ہوتی رہی تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا تو میرے ایک ہارڈ میں جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کو متحد کیا جائے اس کے اندر جو گروپ گروپ بندی بنی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کازی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس میں جو ہے وہ پانچ ججز نے جو ہے اس میں دو سینئر موس ججز جو تھے انہوں نے ان کی جو ہے وہ شرکت نہیں کی اور پھر جیسے جسٹس منصور علی شاہ کا جو لیٹر سامنے آیا اور جس طرح کے ارضامات لگائے گئے کازی فائز عیسیٰ کے اوپر تو اس وقت میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ جو نئے چیف جسٹس کے لیے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو متحد کیا جائے اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا میرے خیال میں یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ وہ سارے ججز کو ساتھ لے کے چرنا چاہ رہے ہیں وہ جوڈیشری کے اندر جو تقسیم ہے اس کو گروپ بندی ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منیب اختر کو جو کازی فائز عیسیٰ لین نکال دیا تھا ان کو واپس اس کمیٹی میں لے کے آئے تو اس سے ایک امپریشن تو انہوں نے دیا کہ وہ سارے ججز کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ گروپ بندی جو ہے اس کو اس کا وہ تاثر جو ہے اٹلیس اس کو ختم کریں گے تو یہ آگے دیکھا جائے گا کہ یہ فردر جو ہے ڈیسی این ان کے جو آتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لے کے چلتے ہیں لیکن جو 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 ابتدا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس گروپ بندی کو ختم جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے ستائیسویں آئینی ترمیم کی بات کی خود آپ نے ذکر کیا رانہ سناولہ صاحب نے آیا صادق صاحب نے سب کہا کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چھبیسویں ترمیم جب آ رہی تھی تو اس وقت بھی لاو منسٹر نے اور باقی انفرمیشن منسٹر نے بھی یہ کہا تھا کہ جی کوئی ترمیم نہیں آ رہی یعنی جب 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 پارلیمنٹ کا علاست بھی بلا لیا گیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کوئی ترمیم جو ہے وہ نہیں آ رہی اور پھر ہم نے دیکھا کہ ترمیم آئی اور کس طریقے سے جو ہے وہ ترمیم پاس بھی ہو گئی تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اگر عرباب اختیار جو ہیں وہ عرباب اقتدار کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر کوئی بھی ترمیم آ سکتی ہے یہ تو ستائیسویں ہیں اٹھائیسویں ہیں انتی اور تیسویں ترمیم بھی آ سکتی ہے جی آیاز صاحب دیکھیں بیک تو آج مجھے خوشی ہوئی جو فل کورٹ اجلاس کا علامیہ سامنے ہے کہ اس پہ فوکس یہ تھا کہ مقدمات کیونکہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں ان کو ختم کیا جائے تو یہ تو وہ حکومت کو مغارق دے نا انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے جسٹس یای افریدی کو چیف جسٹس بنا کے کہ جو ان کی خواہش کے این مطابق ہو رہا ہے ایک مجھے اور بڑی خوشکوار حیرت ہوئی دعا جب جسٹس منصور علی شاہ نے اپنا فامولہ پیش کیا کہ کس طرح سے یہ مقدمات جلدی ختم کیا جاتے ہیں جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہے بلکل ہم سب دیکھتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ جب کچھ نہیں کر پا رہی ہوتی تو اپوزیشن والے ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو یہ ٹھیک کر دیں گے اور ہم یہ کہتے بھی ہوتے ہیں نا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ہونا چاہیے نا کوئی ایسا فامولہ ہونا چاہیے کوئی وہ بتائیں نا کہ بھائی اس طرح سے ہم ختم کر سکتے ہیں لیکن وہاں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے چونکہ گورنمنٹ کو گرانا مقصد ہے اس لیے ہم تو اپنا نہیں پیش کر رہے تو ایک وہ شخص ایک وہ جج جس کو چیف جسس نہیں بننے دیا گیا وہ اپنا فامولہ وہاں رکھ رہا ہے کہ جی اس طرح سے مقدمات میں کمی کی جا سکتی تو یہ تو بڑی خوشائند بات ہے جسس منصور علی شاہ صاحب میں نے نہیں دیکھا اس طرح سے اس لیول پہ جا کے کسی بندے نے جو اپنا بطور چیف جسس فامولہ بنایا ہوا تھا جو وہ بطور چیف جسس کرنا چاہ رہے تھے وہ جب ایک اور ان کا جونئر چیف جسس بن گیا تو اس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں ہاں البتہ حکومت کے لیے ظاہر ہے ایک تو پہلے دن بہت بڑا وہ جھٹکا تھا جب جسس منیب کو انہوں نے اس میں منیب اختر صاحب کو شامل کر لیا اس میں ججز کمیٹی میں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ترمیم ہوئی تھی ایکٹ میں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس وقت کیونکہ سوٹ یہ کر رہا ہے قاضی صاحب نے اور ہم نے دیکھا بھی اس کے بعد جو مقدمات کاج صاحب نے لگایا اور جلدی جلدی سے جس طرح سے ان کو فارق کیا تو اس میں تو یہ نہیں چاہیے تھے صاحب انہوں نے اپنی پسند کا جج اس میں ڈال کے اور ظاہر ہے یہ پھر بائیکارٹ پہ رہے اب جب نہیں بنایا منصور علی شاہ صاحب کو تو گورنمنٹ کا غالباً یہ خیال تھا کہ دو سینئر جب سپرسیڈ ہو جائیں گے تو وہ شاید ریزائن کر جائیں گے اور یہ مسلسل اس پہ رانس ناولہ صاحب کل بھی کہہ رہے تھے باقی بھی ان کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان کو اب اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے جیج اس کمیٹی میں کیونکہ یہ سپرسیڈ ہو چکے ہیں یہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ ان کی تو سینئرٹی ختم ہو گئی اب اس کے بعد جو چوتھے اور پانچھے نمبر کا جا 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 وہ سینئر ہو جائیں گے یہ اس میں شامل مل یا شریک نہیں ہوں گے تو وہ نویس صاحب کی بات مجھے ٹھیک لگ رہی ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈیوائیڈ ختم تو نہیں ہوا کرتی کہیں بھی نہیں ہوتی دیوائیڈ کم ہو جائے اور نظر نہ آئے باہر بیٹھے لوگوں کو تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا باقی آئینی معاملات تو ظاہر ہے وہ فل کورٹ میں وہ ڈسکس ہونے بھی نہیں تھے وہ تو سپریم جوڈیشل کانسل کا ایشو ہے وہ اس میں ڈسکس ہوں گے اور اس کے بعد اور غالباً کچھ لوگ کہہ رہے تھے چھبیسویں آئینی ترمیم کیوں نہیں تھی ایڈنڈے پہ مرخل اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ستائیسویں آئینی ترمیم میں اس وقت تک مانی نہیں سکتا آ رہی ہے جب تک میرے قائد اس ملک میں نہیں ہوں گے دیکھیں میں میں نے ایک ارز کیا تھا آپ سے کہ جب تک میرے قائد اسلامباد نہیں جائیں گے مجھے یقین نہیں آئے گا کہ اس پر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے پھر میرے قائد گئے ووٹنگ ہوئی اور اس کے بعد ترمیم آپ کے سامنے کوئی ایشو ہی نہیں ہے اب میرے قائد یوکے سے بھی آگے امریکہ چلے گئے ہیں ایک تو وہ جس بندے نے آج ان سے سوال پوچھ لیے کہ آپ پرائیم نیسٹر کیوں نہیں بنے وہ اس کی سرزنش ہونی چاہیے میرا قائد ابھی یہ جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہے اسی لئے انہوں نے کہا کہ میں جب آؤں گا امریکہ سے اس کے بعد پھر اس پر بات کریں گے تو بلا وجہ اب چھیڑنے والی بات ہے نا میرا قائد کو تو میں ایسے گستاخ مجھے پسند نہیں ہوتے باقی سب سے بڑی خوشی کی بات یہی ہے دعا کہ وہ جانے مقدمات کام ہونے جا رہے ہیں نویس صاحب آپ کو ابھی کوئی مقدمہ تو بتا دیں وہ بھی لگوا کے اس کو ختم کرا دیتے ہیں چلے اس سے اچھا موقع ملے گا نہیں پھر اس قوم کو صحیح ہے تو یہی تو پوچھ رہے ہیں ہم کے عوامی تو حقوقات میرا کوئی مقدم ہے جی آمر صاحب نیا چیز